موسیقی نمازکار راجہ صبح ٹی وی کے خاص پروگرام شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ ہر گوشہ کس کے آنے پر نغمہ سرا ہے آج سردال ہے فضا میں ہوا گنگناتی ہے ہر شخص کس کی دید کی خاطر کھڑا ہے آج دیوار مسکراتے ہیں درڈف بجاتے ہیں جنی چاند اور سورج کہا جاتا ہے اور جو بنارز کھرانے کی شان ہے جن کی آواز پہچان ہے ہندوستان کی پارمپرک شاستری گیت سنگیت کی شخصیت میں آج ہمارے ساتھ ہے پانڈت راجن ساجن مشرا جی جمو نا جل بھرن نا ہی موہ دیت کنھائی جمو نا جل بھرن نا ہی موہ دیت کنھائی خاک بھی جس زمین کا پارس ہے شہر مشہور وہ بنارز ہے اور ہندوستانی شاستری سنگیت کے موجودہ کھرانوں میں بنارز کھرانا چار سو سائل کی پارمپرک پرمپرہ کے گواہ برچ عوضی میں نپن راک کی شدتہ کے کائل خیال شہلی میں یادگار یوگدان دو جسم ایک روح سنگیت جن کی نس نس میں بستہ ہے اپنی وراثت کو سہیچ دے پریوار کو ایک ساتھ لے کر چلنے میں ایک مثال اور بچپن سے جن ہی ہیں سنگیت سے لگاؤ پنڈت راجن مشرہ اور پنڈت ساجن مشرہ آشیش سوروب دادا جی گائنا چار پنڈت بڑے رامداز جی مشرہ نے گنڈا پاندھا اور سنگیت کی باقاعدہ تعلیم پتہ پنڈت حنوان مشرہ اور چاچا گوپال مشرہ سے گرہن کی بچپن سے لے کر آج تک کئی بہدرین کارکرم دیئے پنڈت راجن ساجن مشرہ کی سنگیت سادھنا کی کامیابی کی کہانی کہتے ہیں انہیں ملے بیشومار ایوانس گروشش پرمپرہ کی ہمائیتی پنڈت راجن ساجن مشرہ نے گروکل ویرام کی شکل میں سنگیت سادھنا کو عدبود انداز میں پرستت کیا بہت بہت سواگت خوش آمدید رمزکار آپ شخصیت میں آئیں وقت نکالا ہم لوگوں کے لئے بہت ہی بنیادی اور شروعات کا جو میرا سوال ہے آپ کے بچپن سے جڑا ہوا ہے پتہ جی سے آپ نے اب سنگیت کی تعلیم لی آپ کا پورا گھرانہ سنگیت کی خدمت میں سات پشتوں سے لگا رہا ہے کیسے آنا ہوا کیا سوچ کے آپ نے اس میں قدم رکھا اور کیا ماتا پتہ کا کہیں دباو رہا کی اسی کو سیکھنا ہے ایسا کچھ نہیں تھا ہم نے پڑھائی بھی کی اور وہ دور ایسا تھا کہ سنگیت میں بہت زیادہ پراسپیریٹی نہیں دکھ رہی تھی تو اس وجہ سے سنگیتکاروں کے بچوں کو پڑھایا بھی جاتا تھا اس سمیں اور بچپن سے ہی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پروگام بنارس میں ہوتے رہے مندیروں میں تو وہاں سے شروعات ہو چکا تھا ہماری عمر جیسے دس گیارہ سال اور ان کی عمر سات آٹھ سال تو مطلب اس عمر سے ہی پرفارمنس شروع ہو گئے تھے چھوٹے بچوں کے طور پر حاجری جن کو ہم لوگ بولتے ہیں اپنی جبان میں حاجری لگانا جب مانچ پر آپ دونوں ایک ساتھ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بچپن سے آپ پیش کرتے رہے ہیں کبھی ایک دوسرے کے اندر کمپیٹیشن کا بھاو آیا وہ سنسکار میں ہی نہیں ڈالا گیا سنسکار میں یہ ڈالا گیا کہ تم دو بھائی ہو اور پریم کرو ایک دوسرے کے سنگیت کو اور ویسے بھی آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے گرو تولے بھائی ہیں کیا بات ہے تو اس لیے وہاں کمپیٹیشن شبد ہی گائب ہو جاتا ہے گرو کا اس پوری ودھا میں ایک بڑا اہم ستھان ہے اور ششوں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اس پرمپرہ کا نرواح کریں گے اس پرمپرہ کو آگے لے کر جائیں گے آپ نے وہ بخوبی کیا کیسے یاد کرنا چاہیں گے اپنے گروہوں کو آج اس موقع پر ہمارے ہاں ایک پرمپرہ تھی کہ جب پریوار میں بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے تو جو آپچارک سکچھا تھی جس کو ہم لوگ گنڈا بندھن کہتے ہیں تو ہمارا گنڈا بندھن پنڈت بڑے رامداز جی سے ہوا گائنا چارک پنڈت بڑے رامداز جی سے بہیا کا ہوا بہت بہت سنت گائک تھے بہت بڑی ہستی تھی تو ان سے ہمارا گنڈا بندھن ہوا لیکن تعلیم ہماری پوری پتا جی سے اور چاچا جی سے ہوئی اور ہر قدم پہ انہوں نے سکھایا پہلا جو منتر دیا جاتا ہے پہلا جو اندھیائے دیا جاتا ہے اس سے جڑی ہوئی کوئی یادے ہیں آپ کی ہاں تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے راگ بھہروں کی بندھن سکھائی گئی اور بہت ہی چھوٹا تھا میں تو اس کا کچھ انترہ وغیرہ جب بھول جاتا تھا تو میری ماتا جی ان کے پاس سوتا تھا تو وہ بتا دیتی تھی کس کا انترہ ایسے ہے کہیں میں نے پڑھا تھا تو میں نے سوچا تھا آپ سے ضرور پوچھوں گی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ عمر جیسی ہوتی ہے جو وکاس یادرہ ہوتی ہے آرٹس سنگیت کے سمندر میں اور بھیتر جاتا ہے اور بھگوان کی کرپہ سے کئی لوگوں کو موکش بھی پرابت ہوتا ہے عشور ہی گا رہا ہے اس نے ہمیں مادھیم چنا ہے ہم صوبہ کے سالی ہیں ہمارے اندر سے عشور ہی گا رہا ہے تو جب ہم مٹتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے اور جب ہم آج واپس آ جاتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے کوئی بندش یاد آتی ہو ابھی ہم سب کے لئے ناد کو نہ بھید پائیو ناد کو نہ بھید پائیو جو پائیو جو پائیو سکل جگت میں وہی گونی کہایو ناد کو نہ بھید پائیو ناد کو پہلا پرفارمنس ہر انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے کوئی بہت اچھا واقعہ یاد آتا ہو آپ کو ہماری آڈینس کے ساتھ ہم سب کے ساتھ شیئر کیجئے پہلا پرفارمنس ہم لوگوں کا بڑے استر پہ جہاں چار پانچ ہزار آدمی ہوں وہ ہم لوگوں کا سنکٹ موچن مندر بنارس میں ہے وہاں سے شروع ہوا ہماری جیوہ نیاترہ وہاں سے شروع ہوئی اور پہلا ویدیش یاترہ ہم لوگوں کا ہوا سری لنکا نائنٹین سیونٹی ایٹ میں اور ایک اور سو بھاگی ہم لوگوں کو ملا کہ قریب دس لاکھ لوگوں کے بیچ میں گایا تو پہلے تو اتنا آڈینس دیکھ کے ہم لوگ بڑے گھبرائے کہ یہاں ساسری شنگی سنے گا کون اور فرس ٹائم وہاں پہ کلاسیکل کا پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں کے ایک آرٹسٹ ہے مسٹر عمر دیوہ عمر دیوہ جیوہ تو ان سے ہم نے ایک سنگلی گانا سکھا ساسر وسن تورو نیوان دکین تورو ساسر وسن تورو نیوان دکین تورو پینکتہ لارانا دیرنا یعنی اوپر دینا نٹا ہی تو آسنا ساسر وسن تورو نیوان دکین تورو کیا بات ہے خیال گائیکی میں آپ کی مہارت مانی جاتی ہے بھاجان اور دپا وہ سب ہم لوگ جانتے ہیں خیال گائیکی کی اپنی خاصیت اور اسے جب آپ اپنی انداز میں پیچ کرتے ہیں نت نئے پریوک بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں خیال گائیکی ایک ادھیاتم سے جڑی ہوئی گائیکی ہے خیال کا مطلب ہے آپ کا خیال آپ کا ایمیجینیشن تو اس میں جو راگ ہمارے ہیں اس راگ کی ایک مریادہ ہوتی ہے آرو آرو ہوتا ہے وادی سمبادی ہوتا ہے تو اس دائرے میں ایک رچنا کی جاتی ہے چار لائن کی چھے لائن کی لیکن اس چھے لائن یا چار لائن کی رچنا کو کمپوزیشن کو آپ کو ایمپروائز کر کے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک لے جانا ہے آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ آپ کے لئے کچھ خیالات شیئر کی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آپ کے لئے جب پرنام گرو جی آپ کے چرنوں میں کھوٹی کھوٹی پرنام بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہم جیسے بھگت آپ کے کتنے ہیں چاہے ہمیں کوئی سنگیت کا گیان ہو نہ ہو لیکن آپ کی کرپا سے ہمیں دکھ میں سکھ میں ہر وقت آپ کے سنگیت نے جتنی زندگی دی جتنی خوشیاں باٹی اس کے لئے ہم آپ کے ہمیشہ آواری رہیں گے جب جب آپ کا پروگرام سنتا ہوں جہاں بھی آپ کا پروگرام ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہوں میں اس طریقے سے گد گد ہو کے لوٹتا ہوں کہ کئی کئی دن مجھے دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی جب جب آپ ہمیں جنگل لے گئے ایسا ایسا آپ نے وہاں رنگ باندھا ایسے ایسے آپ نے ہمیں وہاں جوک سنائے ایسا آپ نے سینس آف ہیومر سے ہمیں لوگوں کو ترپت کیا کہ اس کے بھی دنیا میں کوئی اگزامپل نہیں ہے اتنے بڑے کلاکار ہونے کے بعد ایک اتنا اچھا انسان ہونا پربو جی بس یہ آپ ہی ہیں نمسکر راجن ساجن بھائی بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی آپ سے مجھے تو بس وہ دن یاد ہے جب میں اور آپ دونوں دہرادون کے گھر میں تھے اور آپ نے مجھے کہا اوپر جا کے سو جائیے میں جب اٹھا تو گانے کی کہیں سے آواز آ رہی تھی تو میں نیچے آیا تو اتنا رسیک آپ اس طرح کلیان گا رہے تھے پیچھے کوئی ایکمپلیس نہیں تھا کوئی تبلہ نہیں تھا کوئی تانپورہ نہیں تھا کم سے کم آپ نے ایک گھنٹہ گایا اس سے وہ دن مجھے ابھی تک نہیں بھولتا وہ ہوتی مجھے لگتا کہ وہ ہے بھکتی وہ ہے آپ کی فاؤنڈیشن اور آپ اس طرح صرف اپنے لئے اور بھگوان کے لئے گا رہے تھے تو میں تو سوچھتا میں بہت ہی جیدہ میری قسمت بہت اچھی ہے کہ میں آپ کو ایسے سن پایا مگر مجھے ایک ہی شکایت ہے آپ دونوں سے وہ اتنے اچھے بھلے جو دن میں پانچ پانچ چھے چھے آ رہے تھے ابھی سڈنلی وہ دن میں ایک ہی آدھا رہ گیا ہے یا تو آپ کے پاس وہ ختم ہو رہے ہیں یا آپ سوچتے میں جواب نہیں تھے وہ کم سے کم دس بارہ تو رو جانے چاہیے ہیں اسی کو لے کے تو ہم لوگ ہستے ہیں بہت پیارے انسان ہیں اور بہت بڑے دل کی لوگ ہیں اور بہت سارے لوگوں کا جن سے بھی ہم ملے جن سے بھی آپ کے بارے میں بات چی تھی انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت پہلو آپ کی شخصیت کا رکھا کہ آپ دونوں بہت اچھے جوکس بھی سناتے ہیں اور ایس ایم ایس کے تھروں آپ لوگوں کو ہسنے پر مجبور کر دیتے ہیں خوشی کہیں باہر سے ادھار نہیں مانگی جا سکتی اگر آپ اندر سے خوش ہیں تو آپ کا واتاورن بھی خوش ہے آپ کا جو مطر منڈلی ہے وہ بھی خوش ہے اور آپ کے پریوار کے لوگ بھی خوش ہیں ایک بہت بڑے گائیک تھے وہ گار ہے تھے اور ان کے سامنے ایک شروطہ بیٹھا ہوا تھا تو جب وہ تھوڑے گرم ہوئے تان وغیرہ کرنے لگے تو تان مار کے لوگوں کی طرف دیکھے تو اس شروطہ سے ان کی نگاہ ملی تو اس نے ایسے ایسے کیا تو ان کو یہ لگا کہ یار کچھ کمی رہ گئی میرے تان میں اور جوردار محنت کر کے تان مارا انہوں نے پھر اس کی طرف دیکھا پھر اس نے ایسے ایسے کیا پھر ان کو لگا کہ یہ بہت گونی شروطہ لگ رہا ہے کچھ مستیک میرے پکڑ رہے ہیں تین سب تک کی تان انہوں نے ماری اوپر سے اور اپنے بھرسک انہوں نے بہت اچھی تان کی پھر اس کی طرف دیکھا تو پھر اس نے ایسے ایسے کیا تو گانا روک دیئے بولی یہ کیا کر رہے ہو اتنا محنت کا میں گانا گا رہا ہوں اور تم ایسے ایسے کر رہے ہو بولا استاذ جی آپ ناراج مت ہوئے میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے چھوٹا سا شکلہ مجھے یاد آیا کہ ایک نیتا جی تھے وہ جس کام کو ہاتھ میں لیتے تھے اسی میں ڈوب جاتے تھے ایک بار انہوں نے کونہ کھدوا دیا بس اس کے بعد انڈرسٹوڈ ہے بہت بڑیا بات چیز کا سلسلہ ہم آپ سے چاری رکھیں گے لیلی نے ہمیں ایک چھوٹا سبریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیل میں آپ دیکھتے رہے ہیں پروگرام شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سوا گئے تھے ہمارے ساتھ ہیں آج پندیت راجن ساجن مشرا جی پندیت جی اگر بات کو ہم آگے بڑھائیں تھوڑا سا لیکن کہیں میں نے پڑھا تھا کہ آپ نے لکھا تھا کہ تیس سالوں کی سادھنا کے بعد کہیں مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید میں سور کو سادھ پایا ہوں دیکھیں یہ سور ایک ایسی باریک دھونی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے محسوس کر سکتے ہیں تو جب سور میں ای لگ جاتا ہے تو ای شور ہو جاتا ہے اور وہ ای لگانے کے لیے آپ کو میٹھنا پڑتا ہے جب آپ میٹیں گے تب آپ کے سور میں ای لگے گا تب وہ ایشور ہوگا پرفارمنس یادہ رہے انترنات جو پناہ میں ہوا تھا وہ اپنے آپ میں ایک بڑا عدبھت پرائیوگ تھا آپ کو یاد آتا ہے وہ یہاں پہ برحمنات شریف شریف شنکر جی نے کیا تھا تو برحمنات میں ہم لوگ as a guest گئے تھے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ قریب دو ہزار انسٹرومنٹ پلیئر ستار و سرود فلوٹ وینا وینا یہ سارے اکٹھے لوگ پرفارمنس کر رہے ہیں تو ہم نے سری سری جی سے یہ ریکویسٹ کیا کہ یہ عدبھت کلپنا جو آپ نے کی ہے برحمنات کی کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ کاشی میں انترنات ووکل کا پریزنٹیشن کیا جائے تو سری سری جی نے کہا کہ یہ بہت اچھا اتنے ووکلسٹ مل جائیں گے ہم نے کہا پریتن کریں گے ہم لوگ تو وہ کاشی میں نہیں ہوکے پونہ میں وہ آرگنائز ہو پایا کیونکہ بہت بڑا ایوینٹ ہو گیا موسیقی 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 آیا ہے موسیقی موسیقی کیا آپ جو بھی رچنا کرتے ہیں وہ گروہ کو سمرپت کر دیتے ہیں جی اس کے پیچھے آپ نے یہ کہاں سے سن لیا کیونکہ میں تو لوگوں کو بتاتا نہیں ہوا ایسا اس لئے سمرپت کرتے ہیں کہ ان کے چرنوں کے پرسات سے ہی رچنائیں آتی ہیں اور جو بھی کبیتہ آتی ہے پویٹری جو آتی ہے اس کو سونچ کے نہیں بنایا جا سکتا ہے کبھی کسی راگ میں وچرن کر رہے ہیں ہوای یاترہ کر رہے ہیں ٹرین یاترہ کر رہے ہیں بس یاترہ کر رہے ہیں کہیں لمبی ڈرائی پہ جا رہے ہیں اور کوئی ایسی بات آنے لگی کوئی محول ایسا آنے لگا تو وہاں شبد اپنے آپ آنے لگتے ہیں اور پھر وہ رچنا ہو جاتی ہے آپ نے کہیں کہا ہے کہ سنگیت جو ہے وہ پینے کی پرمپرا رہی ہے سننے کی نہیں لیکن آج کے وقت کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا یہ پرمپرا دکھتی ہے یا لوگ اس پرمپرا کو مانتے ہیں ہمارے کچھ متر لوگ ہیں بامبے میں ہیں اور جگہ پہ ہیں جو ہمارا سنگیت صرف آنکھ بند کر کے سنتے ہیں لیکن ان کی جو انبھوتی ہوتی ہے اور وہ جب ہم کو فیڈبیک دیتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی سنگیت کا کیا اثر ہوتا ہے آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے ہم سے بات چیت کیا یہ دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آپ کے جاروہر دیکھتے ہیں کیسے ہیں بھائی نمسکار دوڑا اچھے ہیں سب کرپا ہے سب سے پہلے میرے من میں آتا ہے جو جب آپ کو بال دیکھتا ہوں سفید کیسے ہو گیا یہ جو ہمارا تو عمر تو بہت بہت بودھے ہو گیا ہم بال سفید کرنا پڑے گا مجھے نہیں تو میں لوگوں کہتا ہوں کہ آج کی زمانے میں ہندوستان میں گینے چونے جو کلہکار ہیں ان میں سے آپ کو تنام آتا ہی ہے اور بڑے شردہ پھروپک لی جاتی ہے اور آپ کے گھرانے کے جو گھائی کی ہے برنارز گھرانے کی اتنے اچھے اچھے بندیش ہیں اور اب لوگ نے اس کو پرچار کیا کہ ہندوستانی سنگیت میں میں سمجھوں گا کہ یہ یوگدان ہے کہ آپ کو آج جتنے ہندوستان میں اپنے سپنے سارا آپ کو آپ کے جتنی پرچار ہے جتنی پاپولیٹی ہے بہت کم لوگوں میں ہے اور میں بھگوان سے پراثنے کرتا ہوں کہ آپ ایسے آگے بڑھتے رہیں اور ہماری آشیر بات ہے پالا کی پاپا چچھوا کیسے ہیں آپ کو یہ سو نائس تو بی ہیئر اور آپ لوگوں کے لیے ہمیں کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی سوبھاگے کی بات ہے ہمیشہ سے آپ لوگوں نے ہم لوگوں کا اتنا خیال رکھا ہے چاہے وہ سنگیت کی شکشہ ہو چاہے وہ ہماری ہر ضرورتوں کو آپ نے اتنا پورا کیا ہے اور اتنا مطلب اتنے اپنے بزی لائف میں سے بزی شیڈیول میں سے بھی آپ نے اتنا سمیں نکالا کہ آپ اپنے پریوار کو سب کو دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں بیس فشز آپ کو ہم کیا دیں آپ کے لیے بس ہم یہی پراتنہ کرتے ہیں بگوان سے کہ ہم لوگوں کی اومر آپ کو لگ جائے اور آپ دونوں نے ہر راگ کو اور ہر سنگیت کو ایسا دیکھ لیا ایسے ایسے آسپیکٹ دیکھ لیا اس کے کہ وہ اس جنب میں ہم لوگوں سے آپ لوگ امید تو رکھتے ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید نہیں ہو پا ہے لیکن آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کے لیے تہہ دل سے thank you so much hugs and thank you so much باپا اور چچوار love you a lot love you both fusion کے چلن پر آپ کی رائے ضرور جاننا جائیں گے ضرور جو آج کل بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے یہ ایسا دور ہے اور اس کو ایک دور سمجھ کے ایکسپٹ کرنا چاہیے لیکن fusion جو ہے word یہ سنسکرتی میں بہت پرانا ہے actually ہمارے خیال سے healthy fusion جو ہے جیسے کی پرمپرک سنگیت ہے لوگ سنگیت ہے ابھی بہت ہی پاپولر ہوا ہے سوفیانا یہ جبکہ بہت پرانی پرمپرا ہیں اب جو ہم لوگ fusion آج کل کرتے ہیں کہ ساسری سنگیت گائک کے ساتھ میں ایک گیٹار والا بھی آ گیا ایک ڈانسر بھی کھڑی ہو گئی ایک ستار بھی کھڑا ہو گیا تو یہ تھوڑا سا پرمپرا کے بیرود دکھتا ہے اور ریالیٹی شوز پر آپ کیا سوچتے ہیں بازار کے نام پر جو دیا جا رہا ہے یا جو آ رہا ہے پیسے کا پربھاو بہت بڑھتا جا رہا ہے اور اس بھاؤنا کے دیس میں اگر کنجیومر کلچر کو لادا گیا اور فورس فولی وہ آ رہا ہے تو یہ ایک دکھ دائی چھنہ ہے ہمیں اپنے جڑوں سے جڑنا ہے کیونکہ اسی جڑ سے ہم پورے ورلڈ میں جانے جاتے ہیں بلکل اور تھوڑا سا اس بات چیت کو دوسری طرف لے جانا چاہوں گی سنگیت کے علاوہ اور کون کون سے شوک ہیں جیسے میں نے سنا آپ کرکٹ بہت شوک سے کھیلتے رہے ہیں فوٹبال میں بھی روچی رہی ہے ابھی تک کرکٹ میں روچی ہے فوٹبال میں روچی ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں بھائی آپ کالیس ٹیم کے کیپٹن تھے میں بھی اپنے سامنے میں کالیس ٹیم میں کیپٹن رہا اور گروکل ورام آپ کا جو ہے جی اس کے بارے میں ہم لوگ سب جاننا چاہیں گے وہاں ہمارے ویدیارتی ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور ایک بہت ہی سندر سا وات آورن ہے دہرادون سے تھوڑی ہائٹ پہ ہے اور شانت جگہ ہے پہاڑی کے بیچ میں ہے نیچے ایک ندی بہتی ہے تو وہاں آپ رات کو تین بجے بھی گائیں تو آپ کے گانے سے دوسرے کوئی ڈسٹرونس نہیں ہوتا ہے تو وہاں ایک چھوٹا سا گروکل ہم نے بنایا اور ہمارے جو اچھے ویدیارتی ہیں وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں پندرہ دین ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہمارے ٹائم کے حساب سے اور وہاں جا کے اب بھیاس کرتے ہیں اور ہم بھی اپنی سور سازنہ وہی کرتے ہیں چلتے چلتے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو فلموں کا بھی شوق رہا ہے اور جب بھی موقع لگتا ہے آپ فلمیں دیکھنا نہیں بھولتے ہیں فلموں اس کا کوئی بہت پسندیدہ گیت جو اکثر آپ نے کبھی گنگن آیا ہوں دونوں نے ساتھ مل کر ایک فلم میں ہم نے بھی گایا ہے اس فلم کا نام ہے سور سنگم آئے سور کے پنچھی آئے آئے سور کے پنچھی آئے امبر کے اومکارناد کی گونج سناتے آئے آئے سور کے پنچھی آئے آئے سور کے پنچھی آئے آئے سور کے پنچھی آئے آئے سور کے پنچھ 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 آئے شخصیت میں آئے اتنا وقت ہم لوگوں کے بیچ گزارا آپ کا بہت 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 اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور اس پروگرام کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہمارے سبی درشکوں کو ہمارا بہت بہت شک کامنا بہت بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایک اور نئی ستارے کے ساتھ آپ سے جل ملاقات ہوگی اجازت دیجئے نمسکار